میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے جن 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 میں آئے گی اسلام علیکم ناظرین وائل ایسکلوزف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میرزبان مبین رشید حاضر خدمت ہے ناظرین آج پانچ فروری ہے یوم یک جہتی کشمیر جیہاں یہ وہ ایک دن جس کے لئے کشمیریوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں اور وہ اس ایک دن کو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ بناتے ہیں کہ کشمیر ایک نہ ایک دن واقعی کشمیریوں کو ملے گا اور جس آزادی کا خواب دیکھتے ہوئے آج انہیں ساٹھ سال گزر گئے ہیں وہ خواب یقیناً شرم اندائے تعبیر ہوگا اس کے لئے ممتاز کشمیری لیڈروں نے بھی قربانی دی اور ان کی عام عوام نے بھی اس کے لئے مسلسل چطو جہت کی اور وہ آج بھی بھارتی تسلط سے آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کا کشمیر پر قبضہ غاصبانہ ہے پاکستان کے موقف میں تو تبدیلی یا لچک آ سکتی ہے مگر کشمیریوں کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے دیکھتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں ملک ممتاز سیاستان اور تجزینگاروں سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان تو لچک دکھا رہا ہے لیکن کشمیریوں کا موقف اپنی جگہ پر انتہائی مضبوط نظر آ رہا ہے اس حوالے سے ناظرین آجا ہم نے اپنے سٹوڈیو کے اندر دو نہایت اہم مہمان شکسیات کو زحمت دی ہے میری دائیں جانے ہیں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سید نصیب اللہ گردیزی صاحب ممتاز تجزینگار ہے کشمیری لیڈر ہے آپ ان کو بہت خوبی جانتے ہیں اور یہ ایکس اڈوائزر بھی رہے ہیں پریزیڈنٹ کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مدسر لون صاحب کشمیری ممتاز تجزینگار ہے میڈیا اڈوائزر ہے اور اس کے علاوہ یہ سابق ممبر رہے ہیں ازاد کشمیری چیمبر آف کامرس کے گریزی صاحب میں گفتوہ کا عذاب سے کرنا چاہوں گا آپ کا تو چہرے سے لوگ آشنا ہیں کشمیر کے حوالے سے اکثر آپ کو دیکھتے رہتے ہیں آپ نے بڑا سٹرونگ طریقے سے ہمیشہ کشمیر کا کیس پلیٹ کیا آج اس دن کے حوالے سے میں خاص طور پر چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اکسٹھ سالوں میں مسئلہ کشمیر میں کیا کیا پیشرفت ہوتی رہی اور آج آپ اس مسئلے کو کہاں پر کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اس کے تھوڑے سے پس مظر میں جانا پڑے گا یہ سانوالی سو سنتالیس میں جو تحریک چلی جو مجاہدین نے یہ آزاد کشمیر کا خطہ اور گلگز بلتستان کا جو علاقہ جو آزاد کروایا یہ خود مجاہدین نے کوئی فورس نہیں تھی یا فاج کوئی نہیں تھی یہ مجاہدین نے خود آزاد کروایا اور یہ جس وقت ہمارے مجاہدین نے اس کو فتح کرتے ہوئے سری نگر رنوے تک جب چلے گئے تو بھارت کو یہ خطرہ لہاک ہوا کہ کچھ دن اور اگر مل گئے تو یہ ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا کشمیر جائے وہ آزاد ہو جائے تو اصل میں بات یہ تھی کہ ویسے بھی تقسیم ہندوستان کا یہ نامکمل ایجنڈا ہے اور اس کو چونکہ مسلم اکثر یہ تھی علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھے جو تیش شدہ بات تھی اور یہ ایک سازش کے تحت ریڈ گلف ایوارڈ جو ہے اس کے تحت یہ گردازپور کا جو ایریا ہے اس کو بھارت کے ساتھ شامل کر کے تو ایک راستہ بنایا گیا کشمیر کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود برطانیہ نے جاتے جاتے ایک ایسا بیج بویا ہے ایسی سازش کا اور ہندو کے ساتھ مل کر تو یہ کانگریس کے ساتھ مل کر یہ سارا سیسرہ ان نے کیا ایک جواز مہیا کرنے کے لیے تو اس وقت خود ہندوستان کے وزیراعظم جو ہیں وہ اس مسئلے کو لے کر اقوام مطیدہ میں گئے اور اقوام مطیدہ کی اسلامتی کانسل میں تیرہ آگرہ سانوی سو اٹھالیس پھر اس کے بعد پانچ جنوری سانوی سو انچاس کو جو قرارزادیں منظور ہوئیں اس میں یہ تیہ ہوا کہ کشمیریوں کو آزادہ نہ حق خدرار دیا جانا ہے وہ اپنی مرضی سے اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ اس میں کوئی آپشن والی بات ہے ایک تو یہ کہتے ہیں نی اس میں کوئی اور آپشن تیسرا آپشن نہیں ہے یہ مطلب اس کے چارٹر پر یہ موجود ہے یہ بات اس ایگریمنٹ پر بھارت نے بھی دستخد کیے پاکستان نے بھی دستخد کیے لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ بھارت نے اپنی ایک سابقہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے اس نے اس سے ہٹ درمی کا مظاہرہ شروع کر دیا اور کشمیر کو بھارت کا اٹو ٹنگ کہنا شروع کر دیا جبکہ ایک وان مطیدہ کی قرارداد آج بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس کے تسلسل سے سانو نیس سو اتریپن میں چوبن میں چھپن میں اٹھامن ایک سیٹ میں جا کئی قرارداد ہے کئی قرارداد ہے اس میں آئی ہیں اور وہ اسی سے ملتی جلتی تقریب ہو اس کا اتسلسل ہے درست تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سانو نیس سو اکتیس میں جو یہ تحریک شروع ہوئی تھی جس کی بنیاد پر سانو نیس سو بتیس میں آل جمعوہ کشمی مسلم کانفرنس کا قیام ہوا ٹھیک ہے اور وہ یہ سلسلہ سارا چلتا رہا پھر اس کے سانو نیس سو اٹریپنس کی الیکشن ہوئے پھر بیالیس کے پھر سانچی آلیس کے تو اس میں بھی جو آل جمعوہ کشمی مسلم کانفرنس جو تھی انہوں نے اکیس نشیستوں میں سے انیس نشیستیں آصل کی ٹھیک ٹھیک تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلم کانفرنس جو تھی وہ کشمیرین کی سوادے آزم جمعات تھی اور اس حیثیت سے ابھی جب پاکستان نہیں بن پایا تھا تو پاکستان بننے سے چھبیس روز قبل ایک قرارداز سری نگر کے مقام پر مسلم کانفرنس کی مجلس سے عاملہ نے سینٹر ورکنگ کمیٹی نے ایک قرارداز منظور کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الہا کرنا چاہتے ہیں یعنی پاکستان چودہ آگست کو بنا اور یہ انیس جولائی سانو نیس سو سینٹاریس کو یہ قرارداز منظور ہوئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ایک تو میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ یہ وحلانہ عقیدت کشمیریوں کی پاکستان بننے سے پہلی ہی تھا اور آج بھی ہے اور اس میں جو پارٹیشن کے دوران سانو نیس سو سینٹاریس میں اٹھالی میں پینسٹھ میں اور پھر اکتر میں اور پھر ابھی حالی میں جو پندرہ اٹھان انڈیس سال سے جو تحریک جو ایٹی سیون سے جو تیز تحریک چلی ہے تو اس میں آج تک یہ ایک تو بات اس کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ایک لاکھ نہیں تقریبا چھے لاکھ سے زائد لوگوں نے سانو نیس سو سینٹاریس سے لے کر آج تک بہلکہ سانو نیس سو ایک اٹھالیس میں جب پہلے بائیس جو لوگ شہید ہوئے کشمیر میں اور یہ تحریک منظم ہوئی اور پھر مسلم کانفرنس کا آیا ہوا جیسے میں نے ارز کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اس جو مقدمے کو جو خود بھارت لے کی گیا تھا اس سے اس نے انعراف کیا اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کشمی بھارت کا اٹھو ٹنگ ہے اور آج تک ایک سٹھ سال ہونے کے بعد بھی بھارت جو ہے وہ اپنی ہردرمی پر قائم ہے اور میں حران ہو اس بات پر کہ اقوام متیدہ کبھی دورہ میں آ رہے ہیں کہ جب کہ دیکھیں نا انڈونیزیا میں ایک صوبہ جو ہے جو مشرگی تعمور جس کو بولتے ہیں جس کی پاپولیشن جو ہے وہ عیسائیوں کی پاپولیشن میکسیمم میرے حالہ کچھ چھپن ستاون فیصد ہے اس کو انہوں نے چھ سال کے اندر چھ سات سال کے اندر اندر اس کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت بھی دے دی اور اس کو رکن بھی بنا دیا اس کو تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متیدہ کا بھی دورہ میار ہے کہ وہ چونکہ عیسائیوں کی پانچ سات پرسنٹ ایکسیدز زیادہ تھی تو ان کو دے دی اور یہاں پر چونکہ کشمیر میں آج بھی تقریبا نوے فیصد مسلم کیمنٹی ہے اور اس میں بھارت نے یہ بھی کوشش کی دی کہ آزادی کے بعد جیسے کہ ڈھائی لاکھ لوگ جو ہیں وہ تر تین دنوں میں شہید ہوئے جمہو کے مقام پر جب پاکستان مائیگریٹ اور اتنے لوگوں نے مائیگریٹ کیا یہ جس وقت پاکستان میں آج جو پاکستان میں جو مادرین جمہو اور کشمیر ہیں وہ ان لوگوں سے ہی ہیں جو جمہو سے آئے اور وادی سے